بات یہ ہے ڈاک صاحب اور میاں صاحب بیٹھے ہیں خدا کرے کہ جتنی خوش آمد کی باتیں ان دونوں نے فرما دی ہیں عمران خان صاحب ان باتوں کے اوپر توجہ نہ دیں اور وہ توجہ دیں جو باتیں اپوزیشن کرے اور جو باتیں حقیقی ہیں اگر آپ عمران خان صاحب کو اتنا بڑا دھر پر بیٹھے بیٹھے لیڈر بنا دیں گے مجھے بتائیے کہ میں بتاؤں گا اپوزیشن ہے کہاں پہ آج میاں صاحب بات سنا کریں آپ نہیں سنیں گے جی بلکل سنیں گے کریں آپ بات ہاں عجیب تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہیں وہ بھی سنیں کہ عمران خان صاحب اللہ کا خاص کر رہا ہے برستر صاحب ساڑھے چار سال میں بھی اس گورنمنٹ میں تھا ساڑھے چار سال اس گورنمنٹ میں تھا جہاں پہ آپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کا مجھے پتا چلتا تھا کہ گورنمنٹ کیسے کل رہی ہے آپوزیشن اور یہی ہم کہتے تھے میں کہتا ہوں میاں صاحب کی گل کیا ہی ہوتی آپ تو پہلے پانچا نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں اور اب آپ عمران خان کے ساتھ آگئے ہیں اور اس کے بعد جو آپ باتیں نہیں سن رہے کم از کم آپ کو ایک سال کے لیے یہ میری عادت نہیں ہے یہ دیکھیں نا میری بات کے اندر یہ دونوں بات کہا رہے ہیں آپ بات ختم کیجئے پھر میں پھر آ دیکھو میں کہتا ہوں تھوڑا سا بھی ریزنبل سٹانس ہو نا ڈاکٹر امیج صاحب کا تو انہیں ایک سال کے لیے کم از کم پردہ غیب میں چلے جانا چاہیے تھا کہ پانچ سال یہ نواز شریف کی مدہ سرائی کرتے رہے ہیں کالموں میں بھی اور ٹی وی پروگرامز میں بھی اور آخری دنوں میں اب انہیں عمران خان اچھا لگنے لگا ہے تو انسان کے اندر اپنی بھی کوئی آخر یہ ساری باتیں کرتے تھے میں تو رہتے ہوئے دوہزار چودہ میں میں سپریم کورٹ چلا گیا یہ میں کیوں ٹرسٹ کے میاں صاحب کے خواہل دوکس صاحب آپ کو ملنا چاہیے